اسلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہو امید ہے کہ تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل خیر خرید سے ہوں گے اور اپنی زندگی برپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ویڈیو ہے اور یہ جو ککنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ایڈوائز ہے میری اگر وہ میری ایڈوائز پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے میری ویڈیوز پر ویڈیوز آتے ہیں یا نہیں آتے کم ویڈیوز آتے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے ایکسپیرینس اتنا ہو چکا ہے پانچ ساڑھے پانچ سال مجھے یوٹیوب پر کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر تو آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو مشورہ کیا ہے یہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ایسی میں نے بند کیا ہوئے ساؤنڈ آتا ہے بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے میں نے ساؤنڈ بند کیا ہوئے تو میں بات کر رہا تھا کہ مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی کوکنگ سے ریلیٹڈز جو ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سب سے بڑی گلتی کیا کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو اتنی لمبی بنا دیتے ہیں پندرہ منٹ اٹھارہ منٹ اور وہ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ لوگ دیکھیں گے تو یہ آپ کی بہول ہے آپ ویڈیو کو شارٹ کریں فرض کریں میں بھی کوئی ویڈیو اگر فرض کرو مجھے کچھ کوکنگ کرنی ہے تو میں ویڈیو جا کے دیکھتا ہوں جو سب سے شارٹ ویڈیو ہوتی ہے وہ دیکھتا ہوں فرض کرو میں نے کسٹڈ بنانا ہے بندی بنانی ہے کوئی چیکن مٹن بنانا ہے جو چیز بھی بنانی ہے تو میں وہی دیکھتا ہوں کہ جو سب سے کم ٹائم والی ویڈیو ہے وہ دیکھوں کیونکہ اتنا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اگر میں ابھی کوکنگ کرنے بیٹھا ہوں تو وہ آدھے گھنٹکی میں ویڈیو بیٹھ کے دیکھنا سٹارٹ کر دوں گا کہ یہ پکانا ہے اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی ویڈیو کو جتنا ہو سکے جو کوکنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں ان کے لیے یہ میری ایڈوائز ہے جتنا ہو سکے فوکس کریں کہ مین جو چیزیں ہیں انگریٹینٹس پروسیجر اس کو جتنا شارٹ ہو سکے وہ کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے میرے جو نظریہ کے مطابق یہ آپ کے ویڈیو کے لیے اچھا رہے گا اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ لانگ ویڈیو بنائیں گے آپ کے جو ہنو وہ وائٹ ٹائم پورا ہو جائے گا یہ آپ کے بھول ہے اگر تو آپ دو تین منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں جس میں پورا پروسیجر آپ نے بتا دیا کہ یہ چیز ایسے پکانی ہے وائٹ ٹائم پورا کر دے گی اور اگر بارہ چودہ پندرہ منٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اہم جیسے سب پر سب کیا ہوا ہے ہم آپ کی ویڈیو پوری دیکھیں گے یہ آپ کی بھول ہے آپ لوگ بھی میری ویڈیوز یا ہماری ویڈیوز یا یوٹیوبر جتنے بھی ہیں ایک دو منٹ ہی دیکھ کے بند کر دیتے ہیں ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں دو منٹ زیادہ زیادہ یا کسی کی شارٹ ویڈیو ہے تین چار منٹ کی تو وہ دیکھ لیتے ہیں وہ بھی اس صورت میں کہ وہ ویڈیو آن کر کے چھوڑ دیا اپنا کام شروع کر دیا ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ سوچ کے بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو سب پر سب کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے تو آپ کو وائٹ ٹائم دیں گے یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے آپ نے کام کرنا ہے دوسری جو آرگینک آڈینس ہے اس کے لیے جو خود بخود آپ کی ویڈیوز پر آتی ہے جو سرچ کر کے آتی ہے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ان کے لیے جو ہے نا آپ شارٹ سے شارٹ ویڈیو بنائیں تاکہ وہ جو آپ ان کا مقصد ہے فرض کرو کوئی ریسیپی ان کو چاہیے تو وہ جو جڈ سے بنا لیں اور وہ پکا لیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ اتنی لمبی چوڑی تعمید مت باندھا کریں ویڈیوز میں میرا مشورہ ہے ابھی کرنا آپ نے آگے اپنی مرضی ہے لیکن اگر آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو آپ کو وائز ٹائم ایک دن میں پورا ہو جائے گا اور اس طرح اگر لمبی ویڈیوز بناتے رہیں گے وہ وارڈیس ایک دو منٹ دیکھی گے جو سب فر سب کیا ہوا ہے تو آپ کے تین سال بھی لگ جائیں گے آپ کا وائز ٹائم نہیں پورا ہوگا تو اس لیے ٹو دا پوائنٹ بات کریں ٹو دا پوائنٹ ریسی بنائیں ریسی پی بنائیں اور اپلوڈ کریں انشاءاللہ آپ دیکھ لینا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرا ہاتھ تھک گیا کیمرہ پکڑ پکڑ کے اس لیے ابھی اجازت دیں اللہ حافظ